نوشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے کورونا ویکسین لینے کے بعد کچھ سائیڈ ایفیکٹس نظر آنا سامانے بات ہے کسی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ کیا درشاتہ ہے کہ ویکسین شریر میں انٹی باڈیز بنانے کا کام کر رہا ہے حالانکہ ویکسین لینے کے بعد نظر آنے والے دشپروبہو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگوں میں یہ سائیڈ ایفیکٹس گمبھیر ہو سکتے ہیں اور صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کچھ معاملوں میں لوگوں میں ویکسین لینے کے بعد شریر کے کئی حصوں میں بلڈ کلوٹس کی سمسیاں بھی نظر آئی ہے کئی بار یا کلوٹ ہارٹ تک پہنچ کر ہارٹ اٹیک یا سٹروک کا کارن بن سکتا ہے ہیلتھ منسٹری نے بھی ویکسین لینے کے بعد شریر میں نظر آنے والے بلڈ کلوٹس کی سمسیاں پر نظر رکھنے کے لیے ایک خاص ایڈوائزری جاری کی ہے ویکسین لگوانے کے بعد پلمونری ایمبولزم ہوتا ہے جو تھرومبوٹک اٹیک کا سب سے کامن پرکار ہے یہ سمسیاں تب ہوتی ہے جب شریر میں بنا بلڈ کلوٹ فیفڑوں میں واپس جاتا ہے اور مہتپون رکھت پربھاؤ کو بادھت کر دیتا ہے اس کے شروعاتی لکشڑوں میں ساس پھولنا سینے میں درد خاصی کے ساتھ خون آنے کا انبھاؤ ہو سکتا ہے لیمز میں درد محسوس ہونا بلڈ کلوٹنگ کی سمسیاں ادھکتر لوگوں کے پیرو اور باہوں میں دیکھنے کو ملی ہے اس میں لیمز میں اچانک درد ہونا سوجن لال رنگ کا بدلہ ہونا دی لکشن نظر آتے ہیں پیٹ میں درد ویسے تو پوسٹ ویکسین کے لکشن میں گیسٹرو سے سمبندیت لکشن شامل نہیں ہوتے پھر بھی کورونا کا ٹیکل لینے کے بعد اسادھارن سا پیٹ میں درد ہو تو یا چنتا کی بات ہو سکتی ہے جب لوگوں میں ویکسین لینے کے بعد پیٹ میں بلڈ کلوٹنگ کی سمسیاں نظر آتی ہے تو انہیں پیٹ میں تیور درد یا کرونک اُلٹی ہو سکتی ہے اسکن ریشت یدی آپ کو بلڈ کلوٹنگ کی سمسیاں ہوتی ہے تو آپ کی پیرو کی نصے نیلی یا لال نظر آ سکتی ہیں اسکن پر جہاں بھی کلوٹ ہے وہ بلڈ ویسلز کو ہوئے نقصان سے بھی فی کی پڑ سکتی ہیں سردرد اور دھنگلی درستی دماغ میں بھی بلڈ کلوٹ بن سکتا ہے جسے اسٹروک کے طور پر جانا جاتا ہے اسٹروک کے کچھ سامانے لکشن ہیں اچانک بولنے میں سمسیاں ہونا کمزوری دھنگلی درستی تیز سردرد ہونا بڑ بڑا ہٹ آ دی